ہائی ریٹن کے چلتے سہارا انڈیا ایک سمیہ پر دیش کی لوگ پریہ انویسٹمنٹ کمپنی بن گئی تھی لیکن کچھ سمیہ کے پس چاہت کسی کارن ورش کمپنی بند ہو گئی تھی اور لاکھوں نویشکوں کے پیسے ڈوب گئے تھے لیکن اسی ورش گرہ منتری شریع امیت شاہ نے نویشکوں کے پیسے کو واپس کرنے کے لیے ریفنڈ پورٹل کو لاغو کیا تھا جس کے تحت کئی نویشک امیدواروں سے آویدن لیے گئے پھر اس کے بعد ان نویشکوں کا ستیابن کر کے چینت نویشکوں کی سوچی بنا کر پورٹل پر جاری کی جاتی ہے اتہ سوچی میں نام آنے پر نویشک کا ڈوب ہوا پیسہ ریفنڈ کر دیا جاتا ہے سہارا انڈیا کمپنی کے بند ہونے سے یدی آپ کبھی نویش کیا ہوا پیسہ ڈوب گیا تھا اور پورٹل لاغو کرنے کے بعد یدی آپ نے ریفنڈ کے لیے اپنا آویدن دیا تھا تو یہ لیک آپ کے لیے ہی ہے کیونکہ یہاں پر ہم نے سرکار دوارہ امیدواروں کا ستیابن کر کے جاری کی گئی سوچی کو چیک کرنے کی پرکریا کی جانکاری پرستت کی گئی ہے جس میں آپ اپنا نام دیکھ سکتے ہیں ایسے میں آپ کو یہ ویڈیو اندھ تک دھیان پوروک اوشیہ دیکھنا چاہیے رہ منتری شریع امید شاہ نے 18 جولائی 2023 کے دن سہارا انڈیا میں ڈوبے ہوئے نویشکوں کے لاکھوں پیسوں کی واپسی کرنے کے لیے سہارا انڈیا ریفنڈ پورٹل کی شروعات کی تھی جس کے انترگت شروعات میں نویشکوں کے 10 ہزار روپے تک کے پیسے کی واپسی کا پراودان نردھارت کیا گیا تھا بتا دے نویشکوں کی سمپورن راشی دھیرے دھیرے سمپورن راشی پردان کر دی جائے گی آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کہ سہارا انڈیا پورٹل کے مادیم سے سہارا کریڈٹ کو اپریٹیف سوسائٹی سہارا انڈیا کریڈٹ کو اپریٹیف سوسائٹی سہارا یونیورسل ملٹی پرپس سوسائٹی تتھا سٹار ملٹی پرپس کو اپریٹیف سوسائٹی کے انترگت نویش کرنے والے نویشکوں کی ہی دوبی ہوئی راشی پردان کی جا رہی ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کی سہارا انڈیا پورٹل کے انترگت آویدن کی پرکریہ بھی بند ہو چکی ہے تتھا سرکار کے دوارہ لسٹ بھی جاری کی جا چکی ہے تو ایسے میں آپ لسٹ میں اپنا نام پورٹل کے مادیم سے آن لائن جان سکتے ہیں بتا دے سہارا انڈیا پورٹل میں آویدن کرنے والے امیدواروں کا ہی پیسہ ریفنڈ کیا جا رہا ہے ارثات جنہوں نے آویدن نہیں کیا ان کو پیسے واپس نہیں کیا جا رہے ہیں یہاں پر ہم نے پیسے واپسی کی جانکاری تتھا لسٹ چیک کرنے کی پرکریہ بھی پرستود کی گئی ہے ایسے میں یہ ویڈیو آپ کے لیے اتینت آوشک ہے سہارا انڈیا کا پیسہ ملنا ہوا شروع کے اندر سرکار دوارہ سہارا انڈیا ریفنڈ پورٹل کی شروعات کرنے کے بعد لاکھوں امیدوار کے آویدن لے تھے لیکن نبوشاک کا خاتہ خاتوں میں ریفنڈ کی راشی پرابت نہیں ہوئی تھی ایسے میں لوگوں کے مند میں یہ سوال اٹھ رہے تھے کہ انہیں ریفنڈ کی راشی ملے گی یا نہیں تو ہم آپ کو بتا دے کہ امید شاہ نے اپنے ایک بیان میں یہ بات کہی ہے کہ پانچ جنوری سے سہارا انڈیا کے نبوشکوں کے خاتے میں دس ہزار روپے کی راشی بھیجنی شروع کر دی جائے گی ایسے میں آج سات جنوری ہے اور آج ہی سے راشی ہستان ترت کرنی شروع ہو چکی ہے ایسے میں آویدکوں کو سوچی میں اپنا نام دیکھنے کی آوشکتہ ہے کیونکہ جب آپ آپ کا نام سوچی میں سم ملت نہیں رہے گا اور آپ کے خاتے میں پیسے نہیں آئیں گے تو آپ کو کافی نراشہ ہوگی اسی لیے پہلے سے ہی لسٹ میں اپنا نام آوشک دیکھ لے تاکہ بھوشیہ میں کسی بھی پرکار کی شنکہ نہ رہے صرف انہی نویشکوں کو دی جائے گی ریفنڈ کی راشی سب سے پہلے تو وہی نویشک ریفنڈ کی راشی کے لیے مانیا ہے جنہوں نے پورٹل کے مادیم سے اپنا آن لائن پنجی کرن کیا تھا لیکن صرف آویدن کرنے والے نویشکوں کو ریفنڈ کی راشی پرابت نہیں ہوگی بلکہ ریفنڈ کی راشی پرابت کرنے کے لیے امیدوار کا آدھار کارڈ اس کے موبائل نمبر سے لنک ہونا چاہیے سہارا انڈیا ریفنڈ لسٹ کیسے چیک کریں سہارا انڈیا کی نئی ریفنڈ لسٹ میں اپنا نام دیکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو آدھکارک ویب سائٹ پر جانا ہے ویب سائٹ پر آ جانے کے بعد آپ کو موکھے پریشت پر سہارا انڈیا نیو لسٹ کا وکلپ دکھائی دے گا تو اسے پر آپ کو کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو اپنا ریجسٹریشن نمبر تتھا پاسورٹ درج کر کے سب امیٹ اوپشن پر کلک کرنا ہے کلک کرتے ہی آپ کے سامنے سارا انڈیا ریفنڈ کی نئی لسٹ پردرشت ہو جائے گی جہاں پر آپ اپنا نام دیکھ سکتے ہیں سہارا انڈیا ریفنڈ کے انترگت انیکوں نویشکوں نے اپنا آویدن دیا تھا جس کے بعد سرکار نے آج سے دو مہینے پہلے ہی نئی لسٹ جاری کر دی تھی پرندو لسٹ کے انترگت نویشکوں کے پیسے کھاتے میں نہیں آئے تھے لیکن اب سویم امیت شاہ جی نے اپنا بیان دیا ہے کہ پانچ جنوری سے نویشکوں کے کھاتے میں دس ہزار روپے کی راشی بھیجنی پرارم ہو جائے گی اسی لیے آپ سوچی میں پھر سے اپنا نام دیکھ سکتے ہیں اتہ سوچی میں اپنا نام لیک میں دی گئی پرکریا کا پالن کر کے آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں